بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیز بن علمہ بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارمون کی کلاسیفکیشن اور اس کی بیسز ہے کہ وہ کیمیکل نیچر کیا ہے جیسے کیمیکل نیچر بدلے گی تو ہارمون کی کلاس چینج ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں ہماری بک نے کیمیکل نیچر کی بیسز پہ کتنی کلاسز ہمیں بتائی ہیں ہماری بک نے کتنی کلاسیں بتائی ہیں شہباز پہلی کلاس کونسی ہے پیپٹائیڈز پانچ کلاسیں ہیں ون ٹو ٹری پور فائی پیٹے اس کا ایبریویشن ہم کیا یاد رکھ سکتے ہیں پوسٹ گریجویٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹس سکول ایٹ اے سے کون سا شہر بنتا ہے احمد پور احمد پور پاکستان میں ہے ظروفکار کیا ہے ایبریویشن ہی یاد رکھ سکتے ہیں پور پوسٹ گریجویٹس سکول ایٹ احمد پور ٹھیک ہو گیا پی سے پیپٹائیڈز شہباش اور جی سے گلائیکو پروٹینز اور ایس سے سٹیرائیڈ نیچر کے ہارمون پیرویڈ اور اے سے امائنو ایسیڈز اے سے امائنز شہباش امجد کتنی کلاسز ہو گئیں پانچ اور مضمل کیا ہے ایبریویشن یاد رکھنا ہے ہم نے شہباش ایٹ احمد پور پوسٹ گریجویٹس سکول ایٹ احمد پور یعنی پی جی ایس ڈبل اے یا پی جی ایس اے اے پی سے پیپٹائیڈز نیچر کے ہارمون اب ہم دیکھتے ہیں پیپٹائیڈز نیچر کے ہارمون یعنی یہ وہ ہارمونز ہوں گے جو بائی کیمیکل نیچر پیپٹائیڈ ہوں گے جن میں پیپٹائیڈ بانڈ موجود ہو گا یا پروٹینیں بیٹھے پڑ چکے پیپٹائیڈ بانڈ کیا ہوتے ہیں شہباش اب یہ اس میں فردر اس نے ون بائی ون ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ انٹیریئر پیچوٹری ہارمونز ہیں جو بیٹھے جو ہمارا برین ہے حاضر ہمارا برین کدھر موجود ہے شہباش ہیڈ کے اندر کان کھوپڑی کے اندر شہباش سکال میں یہ ریڑ کی ہڈی میں دھاگا جا رہا ہے ورٹیبرل کالم کہتی ہیں جس طرح میں کھڑا ہوں یہ اس چگہ مٹر کے سائز کیا ایک اس طرح کا لوب ہوتا ہے ٹھیک ہوگا یہ بظاہر ایک نظر آتا ہے لیکن اس میں اس کے تین لوبز ہوتے ہیں انٹیریئر اور انسانوں میں دو ہوتے ہیں اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں پیچوٹری گلینڈ بھی کہتے ہیں اور انسانوں میں اس کے دو لوبز ہیں انٹیریئر اور پوسٹیریئر لیکن بہت ساری مخلوقات میں تین ہوتے ہیں انٹیریئر میڈیل اور پوسٹیریئر انٹیریئر سامنے والا پوسٹیریئر پیچھے والا میڈیل درمیان والا اب دیکھتے ہیں کہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ اب میں ویسے اسے کلر سے نکھا دیتا ہوں یہ جو لال میں لکیر لگا رہا ہوں اسے انٹیریئر پورشن سمجھ لے اس کا اور جو میں بلیک لکیر لگا رہا ہوں اسے پوسٹیریئر پورشن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لگائیے اب انٹیریئر پیچوٹری ہارمون یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے جو ہارمون نکل رہے ہیں ان میں سے جو نام ہمیں بتایا جا رہے ہیں وہ پیپٹائیڈ نیچر کی ہیں پہلا کون سے ہے گروتھ ہارمون اور دوسرا ایڈرینو کوٹیکوٹراپک ہارمون تیسرا پرو لیکٹن جو جب ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ملک سکریشن میں یہ ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا نمبر پہ پوسٹیریئر پیچوٹری ہارمون پوسٹیریئر جو اس کا ماسٹر گلینڈ کا پچھلا پورشن ہے یا پیچوٹری گلینڈ کا پچھلا پورشن ہے اس میں ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اے ڈی ایچ یہ یورینیشن کو کنٹرول کرتا ہے کہ یورین ڈائیلیوٹڈ ہونا چاہیے یا کنسٹریٹر بیٹے کچھ لوگوں کا پشاپ بہت ہی ڈائیلیوٹ ہوتا ہے کہ وہ پانچ پانچ منٹ کے لئے پشاپ کر رہتا ہے پتا چلتا ہے ایک ایک لیٹر وہ پشاپ کر رہتا ہے کچھ کا کنسٹریٹر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ پشاپ کرتی ہیں اوکزیٹو سین بھی کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے پوسٹیریئر پیچوٹری ہارمون سے اور آگے آئی لیٹس آف لینگر ہینس آئی لیٹس آف لینگر ہینس کسے کہتے ہیں فاضل شاباش پینکریاز کو لب لبا کو بیٹے یہ ادھر سے کیا آ رہی ہے شاباش خوراک کی نالی انگلش میں سے کہتے ہیں ایسو فیگرز یہ آگے کیا موجود ہے سٹمک اور اردو میں کیا کہتے ہیں فاضل اسے شاباش بیٹے یہ سٹمک ہو گیا اور یہ جو ریڈ کلر میں نے دکھائی سمال انٹرسٹ آئے سمال انٹرسٹ آئے کے تین پورشنز ہوتے ہیں کیا ایبری ویشنم نے یاد رکھا تھا ڈی جے آئی ڈی سے جے سے آئی سے شاباش پہلا پورشن اس کا کیا ہوتا ہے ڈیوڈینم جہاں ڈیوڈینم نے بل کھایا ہوتا ہے ادھر ایک آرگن جڑا ہوتا ہے جس کی شیف جس طرح زبان نہیں آگے سے ہماری زبان پتلی ہے لیکن اب ذرا گھور کرنا جو میں بنانے لگا ہوں جس طرح پتا نہیں ہوتا کسی چیز کا یہ سمال اس طرح لمبا سا بناتے ہیں یہ میدے کے کیا ہوتا ہے پیچھے شاباش اور یہ جو میں ریڈ کلر میں دکھا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے سپلین تیلی اب بیٹھے یہ جو میں نے بلیک کلر میں آپ کو دکھائی یہ کیا ہے بیسیکلی پینکریاز جسے کیا بولتے ہیں اور لینگر ہینڈ اوردو میں کیا کہتے ہیں اسے لب لبا اس کے اندر مختلف طرح کے سیلز ہوتے ہیں ہر چیز سیلز سے مل کر بنی ہے جس میں سے سب سے مشہور الفا سیلز ہے وہ کیا پیدا کرتے ہیں انسولین بیٹا سیلز کیا پیدا کرتے ہیں گلوکا گان اور ڈیلٹا سیلز بیٹا سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں اور الفا سیلز گلوکا گان اور آگے الفا بیٹا ڈیلٹا سیلز سمیٹو سٹیٹن گروت ہارمون ہاں شہباش شہباش دلکار پینکریاز کے بیٹا سیلز کیا پیدا کرتے ہیں اور الفا سیلز ٹھیک ہو گیا اب بیٹے جو آئی لیٹس آف لینگر ہیں یہ کیا پیدا کرتے ہیں انسولین گلوکا گان اور سمیٹو سٹیٹن اور یہ تینوں ہارمون کس نیچر کی ہیں شہباش پیپٹائیڈ نیچر پارڈ ہے نا یہ تینوں کس نیچر کی ہیں شہباش اور یہ گلے میں یہاں سامنے جیسے میں کھڑا ہوں تو ادھر کون سا گلینڈ ہوتا ہے ہائی رائیڈ گلینڈ ہوتا ہے یہ سپلین ہے تیلی جسے کہتے ہیں ہاں جی سپلین بیٹے تیلی سٹرنم تو یہ جہاں یہ ہڈی کو کہتے ہیں جہاں دونوں جہاں ریبز ملتی ہیں شہباش آگے تھائی رائیڈ glینڈ تھائی رائیڈ glینڈ کون سا ہارمون پیدا کرتے ہیں کیلسی ٹونن کیلسی ٹونن کس نیچر کی ہے کپٹائیڈ نیچر اور اس سے آگے پیرا تھائی رائیڈ glینڈ پیرا تھائی رائیڈ glینڈ تھائی رائیڈ glینڈ کے اب یہ ذرا شکل پہ گھور کرنا ہے آپ نے اب میں جیسے یہ کھڑا ہوں تو میری یہ سانس کی نالی آگے افراہ کی نالی سے یہ ایک پائپ کی شکل میں ہوتا ہے جس طرح یہ واشنگ مچینوں کا پائپ نہیں ہوتا ہے شاہ باش وینڈ پائپ بھی اسے کہتے ہیں ٹریکیا بھی کہتے ہیں تو ادھر اس طرح بٹر فلائی شیپ میں کیا ہوتا ہے ہاں تو وہ اس طرح نہیں یہ تھائی رائیڈ گلائنڈ ہے اور اس کے پچھلی سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے بیٹھے میں اس طرح نظر آ رہا ہوں ادھر ہے تھائی رائیڈ گلائنڈ اور اس کی جو پچھلی سائیڈ اگر ادھر سے دیکھیں گے تو پیچھے یہ پچھلی جگہ پہ پیرا تھائی رائیڈ گلائنڈ ٹھیک ہو گئے ہاں پیرا تھائی رائیڈ گلائنڈ کیا ریلیز کرتے ہیں پیرا تھائی رائیڈ ہارمون وہ بھی کس نیچر کے ہیں پیپٹائی رائیڈ نیچر آگے ہارمونز آف دی جی آئی ٹی گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک کسے کہتے ہیں فاضل خورا کی پوری نالی کہاں تک انس تک اسے کیا کہا جاتا ہے ایسو فیگس سٹومک سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن اور انس یہ پوری جی آئی ٹی اس میں ایک سبسٹانس پی ریلیز ہوتا ہے جسے جو بائی نیچر کیا ہے اور اگر اس کی کیمیکل نیچر دیکھی ہے تو وہ کیا ہے شاباز آگے ریلیزنگ انڈ انہیبیٹری ہارمونز آف دی ہائپو تھیلمس ہائپو تھیلمس برین پارٹ ایک اس سے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو پیپٹائیڈ نیچر کی ہوتے ہیں اور اس کے آگے آوریز فاضل آوریز کان ہوتی ہیں شاباز شاپ میں کدھر موجود ہیں آوریز بیٹے فیمیل میں ہوتی ہیں اچھا شاباز ادھر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ فیمیل ریپروڈکٹو آرگنز ہیں تو یہ کون سا ہارمون ریلیز کرتی ہیں ریلیکسن یہ نام بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ کس نیچر کا ہے پیپٹائیڈ نیچر کا بیٹے ہم نے ہارمونز کی کلاسیفکیشن دیکھی جس میں ہم نے پانچ کلاسز دیکھیں جن کو ہم نے اپنے یادہانی کے لیے پوسٹ گریجوئٹ سکول ایٹ احمد پوری کے طور پر یاد رکھا پی میں پیپٹائیڈ نیچر کے ہارمونز رکھیں جی میں گلائکو پروٹین ایس سے سٹیرائیڈ نیچر ہارمون اے سے امائنوز اور اے سے امائنز پھر پیپٹائیڈ نیچر میں ہم نے انٹیریئر پیچوٹری پوسٹیریئر پیچوٹری تھائرائیڈ گلینڈ آئی لیٹس آف لینگر ہینڈ اووریز پیرا تھائرائیڈ ہارمون جی آئی ٹی ان سب کو دیکھا جو وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ پیپٹائیڈ نیچر کی ہو سکتا ہے اور بہت ساری نیچر سے نکل رہے ہیں لیکن جو پیپٹائیڈ نیچر کے ریلیز ہو رہے ہیں ان کے نام ہم نے پڑے